بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ اللہ کو اللہ کین لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ربے قائنات کی محبت حاصل کرنے کے ساتھ وہ کام جاننے بھی ضرور ہیں جس سے ان لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا تاکہ ہم اپنی خامیوں کو بھی دور کر سکیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بید میں فرماتا ہے کہ میں نور ہوں آسوانوں اور زمینوں کا اور اللہ کی محبت حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں ہمیں ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ناشکری کرنے والوں کو اور ناشکرے کون ہوتے ہیں گناہگار کو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کے بندہ شکر ادا کرتا ہے کرو اطاعت اللہ کی اور رسول کی پھر اگر وہ موڑیں تو وہ کافر ہیں بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے یہ ایمان کا الٹ ہے پھر سورہ روم میں بھی آتا ہے انہو لائی بھب القافرین بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو جیسے کفر کا لفظ جو ہے کافر کا ایماندار کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جیسے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے ہم زکاة دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے جہاد مسلمانوں پر فرض ہے تو اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور سے دعائیں مانگیں قبروں کو سجدے کریں ہم کسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نامانیں یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے روزے قیامت پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا اور ہمیں اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنے والا کافر کے لاتا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے پھر سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ اللہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو ہے پھر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب المفسدین بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو فساد اصل میں کیا ہے جیسے یہ اصلاح کا الٹ ہے اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا اور فساد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو خراب کر دینا فساد اصلاح کا الٹ ہے عقیدے کا فساد اخلاق کا فساد مالی فساد اور معاشرتی فساد یہ کیسے ہوتا ہے تھوڑے سے پیسے کی خاطر لوگوں میں بد عقیدہ جیسے بری چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرنا عقیدے کا فساد ہے لوگ قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں پھر یہ ہے کہ مالی فساد رشوت لین دین کو عام کرنا سودی کاروبار کو فروغ دینا اس کے علاوہ پھر کپڑے ایسے پہنا فہاشی کے کام کرنا تو یہ ساری چیزیں فساد میں آتی ہیں پھر ہے اللہ زیادتی کرنے والوں کو فسان نہیں کرتا یعنی حد سے گزرنے والا موتدین کہتے ہیں جو حد سے گزرنے والا ہو پھر ایک اور جگہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو فسان نہیں کرتا آپ کو پتا ہے کہ حدود اللہ ہے شریعت میں اللہ نے حدود قائم کی ہیں اور ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے نہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہیے اور نہ جو حرام کی ہیں ان کو حلال کرنا چاہیے تو اس کے لئے پانچ میم جو ہیں وہ خیال رکھیں معین وہ کام ہے جو ہمیں ہر صورت میں کرنے ہیں فرائض اس میں آتے ہیں اور ممنوع ہیں جو کسی صورت میں بھی نہیں کرنے اس میں جیسے خنزیر کا کوشت کھانا حرام مردہ کھانا اور بیچ میں مستحب مبا اور مکروہ ہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے نوافل پڑھ سکتے ہیں اگر جان پہ بنی ہو تو مکروہ چیز بھی کھا سکتے ہیں اور مبا جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے تو پیارے بچوں ان پانچ چیزوں کو جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خود سے جس طرح بات کی علوم پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روز کی ایک مسلم دعا یاد کرنا شروع کریں اللہ پسند نہیں کرنا خیانت کرنے والوں کو امانت جو ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا اور خیانت جو ہے وہ اس کا مطلب ہے حق تلفی کرنا جیسے نہ اہل لوگوں کو منصب دینا جیسے آپ کے پاس اختیار ہے میرٹ کو نظر انداز کرنا آپ نے کسی رشتہ دار کو نواز دا پھر یہ کام میں ڈنڈی مارنا بھی خیانت ہے جو آپ نے جس چیز کی آپ تنخواہ لیتے ہیں اس اتنا کام تنخواہ تو پوری لے لینا اتنا کام نہ کرنا پھر یہ ہے غلط مشورہ دینا بھی خیانت میں آتا ہے کہ آپ نے کسی سے کسی نے آپ کو مشورہ مانگا اور آپ نے جانتے بوچھتے اسے غلط رستے پر ڈال دیا پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کا راز ظاہر کرنا آپ کسی ایسے عوضے پہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے راز غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچانا بھی خیانت میں آتا ہے پھر اس کے بعد ہے لا يحب الظوال امین وہ لوگ جو امان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل سو پورے پورے دے گا اللہ انہیں عجر اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو یعنی آپ کسی سے اپنا کام تو پورا لے لیں اور اسے اس کی عجرت پوری نہ دیتے دیں تو یہ بھی ظلم میں ہے اور اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور پھر ایک اور جگہ سورہ شورہ میں بھی آیا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو یعنی ظلم جو ہے اس کو عدل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جس طرح آپ سب کو بتا ہے کہ ہم ایک معاشرے میں اللہ تعالی نے ہمیں بھیج جائے ہم گھر میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں پھر ہمارا ہمسائیگی ہوتی ہے پھر ہم سکول کالج آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معاشرتی زندگی میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں ان کی غلطیاں کو معاف کر دیں اور ان کے اندر اچھائیوں پہ نظر رکھیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ظلم کرنے والوں میں ہوں گے کسی کی جیسے ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا وہ بڑے ہو جائے ان سے نرمی سے بات کرنا ایند عدل ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ظالم ہیں اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دینا اس کو بدلہ نہ لینا اصل میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جو دوسروں کے ہمارے اوپر حقوق آئد ہوتے ہیں وہ دینے شروع کریں تو ہمارے حقوق ہمیں خود بخود ملنے شروع ہو جائیں گے تو اصل میں جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اصل میں ظالم ہیں ظلم سے بچنے کے لیے اپنے اردگرد کے لوگ جو ہیں ان کا رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے پھر ہے بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو دغاباز گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو توبہ جب کسی بھی گناہ کا ڈر ہمیں احساس ہو جائے تو اسی وقت مر جانا چاہیے اسے توبہ کرنی چاہیے اسے نہ کرنے کا اہد کرنا چاہیے لیکن ایک شخص ہے وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے وہ دوبا ہوا ہے وہ چوری میں ماں باپ کی نافرمانی میں جھوٹ میں فریب میں فوش کلامی میں لڑائی جھگڑے میں تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا پھر سورہ انعام میں آتا ہے جب وہ فلائیں اور دا کرو حق اللہ کا اسی دن جب اس کی فصل کٹو اور اسراف نہ کرو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے گزرنے والوں کو یعنی جو بے جو بلا وجہ چیزیں ضائع کرتے ہیں اسراف پھر سورہ اراف میں اور آتا ہے کہ اے اولاد آدم راستہ رہو اپنی زینہ سے تم ہار عبادت کے موقع پر اور کھاؤ اور پیو نہ تجاوز کرو حد سے اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جائز جائز کھاؤ جیسے اسراف میں کیا آتا ہے اس کی عام مثالیں یہ ہیں کہ آپ نے بیجا خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے جیسے آپ کے پاس بیسیوں جوڑے علماری میں لٹکے ہوئے لیکن پھر بھی نئے کپڑے بناتے چلے جانا پھر آپ نے کھانا جو ہے وہ کسی کی دعوت کی ہے تو بیسیوں ڈشیں بنا لی ہیں نا پیٹ بھرتا اور کھانا پلیٹوں میں ضائع جاتا ہے اسی طرح جب شادی بیعہ کا موقع آیا تو آپ نے بہت زیادہ فصول خرچی کر لی حرام دکھاوے کی چیزوں کے اوپر جن میں بہت زیادہ خرچ کیا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ہے اللہ تعالی ان شخص کو بھی پسند کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے اپنی تعریفیں ہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا خاندان بہت انچا ہے ان کی فیملی بڑی انچی ہے وہ بڑے اللہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خاندان میں بہت بڑے لوگ گزرے ہیں تو یہ ساری چیزیں خود پسندی میں فخر جتانے میں گرور کرنے میں آتی ہیں تو اللہ تعالی کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اتراتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو ساری کچھ اپنی اقل کل ہے ہماری اقل اتنی ہے ہم نے سارا کچھ اپنی مرضی اپنی ہی اقل اور اپنی قوت سے سارا کچھ بنایا ہے اور لیکن اللہ تعالی کو خود پسندی اور شیخی بگھارنے والے لوگ پسند نہیں ہیں ہم سب کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہم سارے مٹی سے بنے ہیں ہم نے مٹی میں جانا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجائے ہم میں سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے وہی بہتر ہے جو کہ جس کو اللہ تعالی نے تقویٰ دیا وہ بھی اللہ کی توفیق سے بندہ کوئی نیکی کام کرتا ہے تو اللہ کو آجزی پسند ہے اللہ کو شیخی اور فخر جتانے والے لوگ پسند نہیں ہیں جو ہر وقت اپنی بہتری ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں پھر اللہ نہیں پسند کرنا غرور کرنے والوں کو جو مغرور ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں دوسروں کی بیزتی کروں کروں ان کی انسلٹ کروں تو یہ سارے جو بندے کے اندر متقبر کبر آجاتا ہے اللہ صرف اللہ ہی بڑا ہے کبر کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا تو پیارے بچوں ان ساری باتوں سے بچنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطالعے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں پانچ دس منٹ روز نکالیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں کیونکہ اصل میں یہ ساری باتیں قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں تاکہ ہم اچھے پاکستانی اچھے مسلمان اچھے انسان بن سکیں امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں